اچھا بھئے گلشتہ سبق میں تمیز کی بحث ہم نے شروع کی تھی بھئی کافیہ کی مشکل سرین ابحاث چل رہی ہیں بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا تمیز اس چیز کا نام ہے جو ابحام کو دور کرے بھئی وہ ابحام جو پختہ ہو یعنی بیعت بارے وضع کے ہو ہن ذات مذکورت اور مقدرت اور کس سے دور کرے اس ابحام کو ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ سے میں نے آپ کو بتلایا تھا تمیز کبھی نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے اور کبھی مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے بھئی ذات مذکور سے مراد کیا ہے وہ تمیز جو کس سے ابحام کو دور کرے مفرد سے اور ذات مقدرہ سے کون سی تمیز مراد ہے جو کس سے ابحام کو دور کرے نسبت سے ابحام کو دور کرے نسبت سے جو تمیز ابحام کو دور کرتی ہے وہ دراصل ذات مقدرہ سے ابحام کو کیا کرتی ہے مثلا آپ نے کہا طابہ زیدن نفسن زید خوش ہوا بیعتبار اپنے نفس کے تو یہ دراصل کس معنی میں ہے طابہ شیئن منصوبن ہلا ایک چیز جو زید کی طرف منصوب ہے وہ خوش ہوئی بھئی وہ کیا چیز ہے ابحام تھا نفسن نے آ کر اس ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا تو دیکھو اس نے ابحام کو ذات مذکورہ سے دور کیا یا ذات مقدرہ سے بھئی کیونکہ طابہ زیدن نفسن یہاں وہ شیئن مذکور ہے وہ شیئن مذکورہ نہیں تو اس نے ابحام کو ذات مقدرہ سے کیا کیا دور کیا اور پھر آپ کو یہ بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے کی پہلی قسم جو کسی ابحام کو دور کرے ذات مذکورہ تمیز کسی قسم پر ہوئی ایک کو جو ابحام کو ذات مذکورہ سے دور کرے گی ایک کو جو ابحام کو کس سے دور کرے ذات مقدرہ سے تو یہ جو ذات مذکورہ سے ابحام کو دور کرتی ہے کہتے ہیں یہ عموماً کس سے ابحام کو دور کرے گی مفرد سے ایسا مفرد جو عموماً کیا ہوگا مقدار ہوگا کیا ہوگا مقدار ہوگا بھئی مقدار اور مقداریں کل کتنی ہیں جو پانچ بتلائیں تھیں بھئی کیا کیا تھی کیل وزن عادت اور سمائش اور اندازہ سمجھ مجھے آیا تو کیل وزن عادت مساحت اور مقیاس پانچ بھئی پھر اس کے بعد چنانچہ صاحب کافیہ نے اس کی مثالیں ذکر کی تھی جیسے عشرونہ درہمن یہ درہمن کیا ہے تمیز اس نے عشرونہ عادت سے کیا کیا ابحام کو دور کیا ریتلن زیتن ریتلن کے اندر ابحام تھا زیتن نے اس سے کیا کیا ابحام کو یہ وزن کا نام ہے منوانی سمنن منوانی کے اندر کیا تھا ابحام تھا سمنن نے آخر اس سے کیا کیا ابحام کو والد سمرتی مثلحہ زبادن اور خجور پر اسی کے مثل کیا ہے مکھان تو یہاں پر بھئی مثلحہ اسی کے مثال اس سے ابحام کو کس نے دور کیا زبادن نے دور کیا یہ کس کے مثال ہے مقیاس کی بھئی مقیاس کی بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی یہ مفرد جو کلام کے اندر آیا اس سے کونسا مفرد مراد ہے مفرد تام مراد ہے اور مفرد تام ہوتا ہے کتنی چیزوں کے ساتھ چار چیزیں اول کیا ہے تنمین کے ساتھ ثانی نونے تثنیہ ثالث نونے جمع رابع مضاب مضاب اضافت ہو سکتی ہے بھئی تنمین تو گرانی پڑے گی تنمین کے ہوتے ہوئے اضافت نہیں نونے تثنیہ جب تک ہے اضافت ہو سکتی ہے اضافت اس حال میں نہیں ہو سکتی نون گرانا پڑے گا پھر اضافت ہوگی نونے جمع کے ساتھ اضافت ہو سکتی ہے نہیں نون گرانا پڑے گا پھر کیا ہوگی اضافت ہوگی اسی طرح جب ایک مضافلے آ گیا اب آگے اسم کی اضافت ہو سکتی ہے نہیں مضافلے ایک ہی آ سکتا تھا آ چکا ہے اب اس حال میں آگے مزید اس کی اضافت نہیں ہو سکتی تو اس میں تام کی شرط لگائی تھی کہ اسم تام ہو بھئی سمجھ میں آیا تو یہ جو تنوین ہو تو وہ تو پھر اشکال پیدا ہوا کہ صاحب کافیہ نے عشرون درہمن کی مثال دی عادت کی دے دی وزن کی دے دی اور کس کی دے دی مقیاس کی دے دی کہل کی مثال نہیں ذکر کی مساحت کی مثال ذکر نہیں کی اگرچہ بعض نصفوں میں کہل کی مثال بھی ہے پھر بھی اشکال ہوتا ہے کہ مساحت کی مثال تو انہوں نے ذکر نہیں کی تو جواب میں نے دیا تھا کہ یہاں پر صاحب کافیہ مقداروں کی قسمیں نہیں بتلانا چاہتے کہ ہر ایک کی علیہ دا علیہ دا مثال دے کر اس کو سمجھائیں بلکہ وہ کیا بتلانا چاہتے ہیں وہ مثالیں دیتا چاہتے ہیں اس ہر مفرد کی جن کے ذریعے وہ کیا ہوتے ہیں تام ہوتے ہیں مختلف قسم کے اسام جو مختلف چیزوں سے تام ہوتے ہیں چار قسم کی چیزوں سے وہ تام ہوتے ہیں چاروں کی مثالیں ذکر کر دیں کس کی مثال ہے یہ نونے جامع کی سمجھے ہیں میں نے بتایا تھا یہ نونے مشابہ جامع ہے نونے جامع نہیں ہے اور ریتلون زیطن یہ کیوں سی مثال ہے جو کس کے ساتھ تام ہو رہا ہے ریتلون تنویز کے ساتھ منوان اسامن یہ کس کی مثال ہے نونے تثنیہ کی اور میس لوہا یہ کس کی مثال ہے جو تام ہو رہا ہے کس کے ساتھ مذافل ہے تو وہ چاروں قسمیں ذکر کرنا مختلف تھا صورت سمجھ میں آگئی بھئی پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ دمیز ہمیشہ مفرد آئے گی جبکہ وہ جنس ہو کیا ہو جنس کس کو کہتے تھے میں نے کیا بتلایا تھا جس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور اس کا اطلاع قلیل اور کسیر پر ہوتا ہو تو لہٰذا جب وہ جنس ہو تو اس کا اطلاع تو قلیل اور کسیر پر ہوتا ہے لہٰذا اس قسم کی تمیز کو تثنیہ اور جمع نہیں لائیں گے کیونکہ اس کا اطلاع کیا ہوتا ہے قلیل اور جب قلیل اور کسیر پر اطلاع ویسے ہی ہو رہا ہے تو تثنیہ جمع بنانے کی ضرورت ہے نہیں ہو ضرورت ہی نہیں ہاں اگر انواع کا ارادہ کیا جائے تو پھر کیا کریں گے تصنیہ اور جمع بھی جتنی انواع بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق دو بتانواع بتانا چاہتے ہیں تو تصنیہ لے آئے جمع بنانا چاہتے ہیں تو جمع لے آئے ان کے علاوہ کے اندر تمیز کیا آئے گی تصنیہ کے لئے تصنیہ آئے گی جمع کے لئے جمع آئے گی پھر کہا تھا کہ اگر بھئی اسم میں مفرد تام ہو رہا ہو تنمین یا کس کے ساتھ اضافت کے ساتھ تو اُس صورت میں اضافت بھی جائز ہے رِتُلُن زَیْتَن رِتُلُن کس کے ساتھ تام ہو رہا ہے تنمین کے ساتھ لہذا اضافت بھی جائز ہے اسی طرح نون تصنیہ کے ساتھ جو تام ہو رہا ہے اس میں اضافت بھی جائز مَنْوَانِ سَمْنَن یہ تو اضافت نہیں لیکن آپ چاہے تو کیا کر سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں مَنْوَا سَمْنِن جمع میں نہیں کرنا جائز اضافت کی صورت میں جائز نہیں اضافت کی صورت میں تو بات ظاہر ہے جب ایک مضافلہ آ چکا تو اب پھر اضافت ہو ہی نہیں سکتی اب مسلو کے لئے ایک ہاتھ مضافلہ آ چکا اب ذوبتان اس کے لئے مضافلہ بن ہی نہیں سکتا نون جمع کی صورت میں بھی اضافت نہیں کرتے اس لئے کہ نون جمع کی صورت میں غیر تمیز کی طرف بھی کبھی مضافلہ ہو جایا کرتا ہے کس کی طرف آ مضافلہ جو ہے اس میں غیر تمیز آیا کرتا ہے تو اگر ہم تمیز کو بھی مضافلہ بنا دیں تو وہ مضافلہ جو غیر تمیز ہے وہ بھی مجرور یہ جو تمیز ہے یہ بھی اضافت کی بات کیا بن جائے گی مجرور تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کہ یہ جو مضافلہ ہے یہ تمیز ہے یا غیر تمیز ہے صورت سمجھ میں آئی بھائی فرق ہی نہیں ہوگا اس لئے اس میں بھی اجازت نہیں اور کہتے ہیں کبھی کبھی تمیز غیر مقدار سے بھی آیا کرتی ہے جیسے خاتمون حدیدن خاتمون حدیدن تو یہ خاتمون کی مقدار تو نہیں ہے لیکن اس کی جنس میں ابحام تھا خاتمون میں ابحام تھا کہ لوہے کی ہے کونے کی ہے تانبے کی ہے کس چیز کی ہے حدیدن نے آ کر کیا کیا اس ابحام کو دور کر دیا لیکن کہتے ہیں اس قسم میں جرد زیادہ ہے یعنی اضافت کر دیا کرتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں حادہ خاتمون حدیدن صورت سمجھ میں آئی بھائی یہ تھی تمیز کے قسم اول جو کس سے آئے بھائی ذاتِ مذکورہ سے کس سے ذاتِ مذکورہ سے اور ذاتِ مذکورہ سے جو تمیز آئے وہ کس سے آیا کرتی ہے مفرد سے آیا کرتی ہے کس سے اور جو نسبت سے تمیز واقع ہو وہ کس سے آیا کرتی ہے ذاتِ مقدرہ سے ذاتِ اب اس کی بحث کرنے لگے ہیں وَسْتَانِ اور دوسری قسم دوسری قسم کونسی تمیز تھی جو کس سے آئے ذاتِ ان نسبتِ وہ ابحام کو دور کرتی ہے ان نسبتِ کس سے نسبت سے فی جملتِ وہ نسبت جو کس کے اندر ہو جملے میں ہو نسبت کس میں ہوا کرتی ہے جملے میں ہوا کرتی ہے اَوْ مَا وَاہا جو مشابہ ہو ہاں کس کے بھئی جملے کے پورا سمجھ میں آگئے بھئی بھئی جو وہ جو تمیز جو ذاتِ مقدرہ سے آئے وہ ابحام کو دور کرتی ہے کس سے نسبت سے ایسی نسبت کی جملتی جو کس کے اندر آ رہی ہو جملے میں اَوْ مَا وَاہا یا اس چیز کے اندر جو کیا ہو مشابہ جملہ یعنی جملے سے ابحام کو دور کرے گی یا شیب جملہ سے شیب جملہ کیا ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے نہیں شیب جملہ کس کو کہتے ہیں بھئی جے ہاں اس میں فائل اس میں محفول شفت ہے مشابہ بغیرہ بھئی اس میں تفضیل بغیرہ سمجھ میں آیا بھئی تو پہلے یہ دوسری قسم ابحام کو دور کرتی ہے نسبت سے وہ نسبت کس کے اندر ہوگی جملے میں ہوگی یا شیب جملے میں ہوگی زیدن نفسا زید خوش ہوا بیعتبار نفس کے زید خوش ہوا بیعتبار نفس کے بھئی دیکھو یہ نفسا یہ تمیت ہے کس سے نسبت سے یعنی ذات مقصدرہ سے کس سے حصل میں یہ کیا ہے کلام محبش ہے منصوب اِلَا زیدن ایک چیز خوش ہوئی جو زید کی ذرا منصوب ہے تو شیع مقصدر شیع مقصدر ہے ذات مقصدر اس سے وہ شیع کیا چیز ہے نفس تو زید خوش ہوا ابحام سب کسے دباس سے خوش ہوا تمیز نے آکر ابحام کو دور کر دیا اپنے نفس کے دباس سے خوش ہو وزیدن فیبن زید اچھا ہے کسے دباس سے اچھا ہے آبان باپ کے ارتباس زید اچھا ہے بھئی کسے دباس سے اچھا ہے باپ کے ارتباس سے بھئی کسے دو ترجمیں ہو سکتے ہیں دو ترجمیں زید اچھا ہے باپ کے ارتباس سے کیا معنی زید اچھا ہے اس ارتباس سے کہ وہ باپ ہے اس ارتباس سے کہ زید خود کیا ہے باپ ہے اس ارتباس سے اچھا ہے معنی سمجھ میں آیا دوسرا معنی زید اچھا ہے باپ کے ارتباس سے یعنی زید کا باپ اچھا ہے زید کا پہلا معنی کیا تھا کہ زید خود باپ ہے اس ارتباس سے زید اچھا ہے اور دوسرا کیا معنی اچھا ہے باپ کے ارتباس سے کیا معنی یعنی اس کا باپ اچھا ہے اچھا بھئی ابوعتن بھئی ابوعتن باب ہونا مستر ہے مستر ابوعت کا کیا معنی ہے باب ہونا زید اچھا ہے کسی اعتبار سے باب ہونے کے اعتبار سے کسی اعتبار سے باب ہونے ودارن زید اچھا ہے کسی اعتبار سے گھر کے اعتبار سے وعلمان زید اچھا ہے کسی اعتبار سے علم کے اعتبار سے صورت سمجھ میں آگئی بھئی بھئی صاحبِ کافیہ کے پاس الفاظ بڑے سکھوڑے ہیں بات انہوں نے لمبی کرنی ہے لفظ سوڑے استعمال کرنے ہیں اس سوال پیدا ہوتا ہے یہاں ایک آدھی مثال ذکر کر دیتے ہیں انہوں نے وہ مثالیں ذکر کرتے ہی چلے گئے بھئی یہ اس وقت جو آپ نے پڑا یہ دراصل دس مثالیں ہیں بھئی کسی مثالیں ہیں دس مثالیں صاحبِ کافیہ نے ذکر کرنی بھئی کیا حاجت پیش آگئی صاحبِ کافیہ کو دس مثالیں ذکر کرنے کی بھئی دراصل صاحبِ کافیہ تمیز کی مختلف اخصام اور انواع آپ کو بتلانا چاہتے تھے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس لئے انہوں نے کسی مثالیں ذکر کرنے ہیں یہ دس مثالیں کیسی ہیں دیکھو اس کے ساتھ نفسن لگا ہے وہی آگے جو آ رہے ہیں وہ بھی سارے لگاتے جاؤ اس کے ساتھ جملہ وہی رکھو تمیز بدلتے جاؤ کتنے ہو گئے ہیں پانچ اور اب زیدن طیب ان کے ساتھ یہ سارے لگاتے جاؤ تو زیدن طیب ان میں فیل ہے اور زیدن طیب ان میں کیا ہے شبے فیل ہے طیب ان کیا ہے انہوں نے اوپر کانت نصفت کس کے اندر ہوگی جملے کے اندر ہوگی یا شبے جملہ تو زیدن طابع کے اندر کیا موجود ہے طابع کی اسناد اور یہ کس کی طرف زید کی طرف اسی طرح زیدن طیب ان زیدن کیا ہے مقتدع طیب ان کیا ہے صفت مشابہ اور صفت مشابہ کے لئے کیا چاہیے فائد چاہیے یا نہیں چاہیے فائد چاہیے تو اس کے اندر ہوا زمین اس کا فائد تو نسبت آئی یا نہیں آئی طیب ان کی ہوا زمین کی طرح تو نسبت آئی مالا نام صورت سمجھ میں آگئی اچھا تو دیکھو پہلی مثال ہے کہ نسبت کس کے اندر ہے جملے کے اندر ثانی کسی مثال ہے جو نسبت ہے اس سے آگے آنے والی تمیز ربحام کو کیا کر رہی ہے دور کر رہی ہے اب اس کے ساتھ بھی وہ پانچوں لگ سکتے ہیں تو کتنے مثالیں ہوئیں دکھ تو صاحب کافیانے دکھ مثالیں ذکر کر رہی ہیں کیوں وہ آپ کو کیا بتلانا چاہتے ہیں انواع بتلانا چاہتے ہیں انواع بھئی دیکھو انواع بھئی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تمیز یا تو عین ہوگی یا عارض ہوگی عین اور عارض کا فرق جانتے ہو جوہر اور عارض جانتے ہو جوہر پڑا یا نہیں پڑا پڑا ہی نہیں ہے اچھا بھئی یاد رکھو عین اس کو کہتے ہیں جس کا خارج میں اپنا وجود ہو وہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو اسے عین کہتے ہیں وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں عین کہتے ہیں اور وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو اسے عارض کہتے ہیں اور وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہو وہ کیا کہلاتی ہے عارض کہلاتی ہے سورہ سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی انسان ہے انسان اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج ہے یہ نہیں تو انسان عین ہے یہ جوہر کہلو بھئی یہ دیوار ہے یہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج ہے یہ کسی کے محتاج ہے نہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہوتی ہیں یعنی غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہیں غیر ہے تو ان کا وجود ہے غیر نہیں تو ان کا اپنا الگ کوئی وجود ہے بھئی انسان کا اپنا ایک الگ وجود ہے دیوار کا اپنا ایک الگ وجود ہے کتاب ہے اس کا اپنا ایک الگ وجود ہے خلم ہے اس کا اپنا ایک الگ وجود ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کا اپنا الگ کوئی وجود ہے غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہیں جیسے بہادری ہے بہادری کا کوئی الگ وجود ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے بھئی نہیں بہادری کس کے ساتھ قائم ہوگی ہمیشہ کسی انسان یا حیوان کے ساتھ قائم ہوگی انسان ہے تو بہادری ہے انسان نہیں تو بہادری بھی صورت سمجھ میں آئی بھئی یہاں اسی طرح سفیدی ہے مالانا کوئی جسم ہوگا تو اس کے ساتھ سفیدی قائم ہوگی علیہ در سفیدی کا اپنا کوئی وجود ہے نہیں وہ جسم ہے تو سفیدی ہے وہ جسم نہیں تو سفیدی بھی یہ دیوار پر جو سفیدی دیکھ رہے ہیں یہ دیوار کے ساتھ قائم ہے دیوار ہے تو یہ سفیدی ہے دیوار نہیں تو یہ سفیدی بھی سمجھ میں آئی بھئی یہ آپ کے کپڑے سفید ہیں یہ کپڑوں کے ساتھ خائم ہے کپڑے ہیں تو سفیدی ہے کپڑے نہیں تو سفیدی بھی تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سفیدی الگ سے ہو کیا ہو آپ کہیں کہ چونے کے اندر تو سفیدی اکیلی ہے بھئی نہیں بھئی وہ بھی کیا ہے مٹی ہے خاص اور اس کے ساتھ سفیدی کیا ہے خائم ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو وہ بھی خاص مٹی ہے اس کے ساتھ سفیدی خائم ہے اس سے مٹی کو نکال لاؤ سفیدی الگ رہ جائے ایسا نہیں آپ کہیں گے بازار سے میں پینٹ کے ڈبے ملتے ہیں خالص سفید رنگ ہوتا ہے اسے سفیدی ہوتی ہے بس نہیں بھئی سفیدی نہیں ہے اس کے وہ بھی کیا ہے وہ بھئی وہ کیمیکل ہے کیمیکل وہ جو فانی کی طرح ہے اس پہ سفیدی کیا ہے قائم سفیدی الگ سے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں وہ جب بھی قائم ہوگی سفیدی کسی چیز کے ساتھ قائم ہوگی یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی تو جیسے صحاوت ہے اس کا اپنا علق کوئی وجود نہیں سفیدی کا اپنا علق کوئی وجود نہیں ان کو کیا کہتے ہیں عرض کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو عین وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو اس کا اپنا علق وجود ہو انسان قلم کاغر وغیرہ ان سب کا اپنا علق وجود ہے اور عرض کس کو کہتے ہیں جو اس کا اپنا علق کوئی وجود ہے یعنی اب وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو غیر ہے تو اس کا وجود ہے غیر نہیں تو اس کا وجود بھی انسان ہے اور یا حیوان ہے تو شجاعت ہے انسان حیوان نہیں تو شجاعت بھی نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے کچھ مثالیں انہوں نے وہ ذکر کی جو عین ہیں کچھ وہ مثالیں ذکر کی جو کیا ہیں عرض ہیں نفس عین ہے عرض ہے عین ہے بھئی کیا ہے ذات بھئی نفس کیا معنی ذات بھئی ذات بھئی اپن باپ بھئی باپ عین ہے یا عرض ہے عین ہے بھئی اس کا اپنا الگ وجود ہے ابو وطن باپ ہونا یہ یہ عرض ہے یہ مستر ہے یاد رکھو مستر کا اپنا خارج میں الگ کوئی وجود نہیں کھانا مستر ہے کھانا اس کا اپنا خارج میں کوئی وجود ہے بھئی کوئی کھانے والا ہوگا کھانے کا فیل ہوگا کھانے والا ہے تو کھانا ہے کھانے والا نہیں تو کھانا بھی اچھا پینے والا ہے تو پینہ ہے پینے والا نہیں تو پینہ بھی نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو ابو وطن کیا ہے مصدر ہے اور مصدر کا اپنا کوئی خارج میں عالق وجود ہے یہ جب بھی آئے گا غیر کے ساتھ قائم ہوگا تو یہ عین ہے یا عرض ہے عرض ہے داراں گھر گھر عین ہے یا عرض ہے یہ عین ہے کیا ہے عین ہے علم عین ہے یا عرض ہے عرض ہے علم انسان ہے تو علم ہے کوئی ذات ہونے چاہیے جس کے ساتھ وہ قائم ہوگا سورہ سمجھ میں آگئی اچھا پھر یہ عین اور عرض دو دو قسم پر ہیں یا اضافی ہوں گے یا غیر اضافی دونوں بھئی یا عین اضافی ہوگا یا غیر اضافی عرض بھی اضافی ہوگا یا اضافی وہ ہے کسے کہتے ہیں بھئی وہ جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقع ہو وہ جس جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقع ہو وہ اضافی کہلاتا ہے جلدی جلدی لکھو گئے پورا سمجھ میں آگئے اضافی کس کو کہتے ہیں بھئی جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقع ہو سمجھنے پر موقع ہو اور غیر اضافی ساکس کر لو آسانسہ ہے جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقع ہو نہ ہو بھئی کتاب ہے جکلیا بھئی کتاب ہے بھئی کتاب کا سمجھنا کسی اور چیز کے سمجھنے پر موقع ہو نہیں غلم ہے اس کا سمجھنا کسی کے سمجھ اور کے سمجھنے پر موقع ہو نہیں کمرہ ہے گھر ہے وغیرہ کسی کا کسی پر سمجھنا دوسری جس پر کسی کا سمجھنا موقع ہو نہیں تو یہ کیا ہیں غیر اضافی ہیں یہ کیا ہیں اور کچھ چیزیں اضافی ہوتی ہیں ان کا سمجھنا غیر پر موقع ہو ہوتا ہے غیر سمجھ میں آئے گا تو یہ سمجھ میں آئیں گے غیر نہیں سمجھ میں آئے گا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں مسئلہ مولانا استاد اور شاگر استاد کسے کہتے ہیں جس کا کوئی شاگرد ہو تو استاد کا سمجھنا موقوف ہے کس پر شاگرد کے سمجھ استاد اسی وقت ہے جب شاگرد ہے شاگرد نہیں تو استاد بھی اور شاگرد کسے کہتے ہیں جس کا کوئی استاد ہو تو شاگرد کا سمجھنا کس پر موقوف ہے استاد ہے تو شاگرد ہے استاد نہیں تو شاگرد ہے اسی طرح بھائی میاں بیوی بیوی ہے تو پھر میاں ہے اور بیوی نہیں تو میاں بھی اور اسی طرح بیوی کسے کہیں گے جس کا میاں خامند ہو خامند ہے تو بیوی ہے خامند نہیں تو بیوی تمہیں آیا بھائی جیسے باپ ہے اولاد ہے باپ کسے کہیں گے جس کی اولاد ہو اولاد کسے کہیں گے جس کا باپ ہو تو یہ سب کیا ہیں امور اضافیاں ہیں یہ کیا ہیں صورت سمجھ میں آگئے تو قائن کبھی اضافی ہوگی کبھی اسی طرح عارض بھی کبھی اضافی ہوگا اور کبھی بھئی اب آپ مجھے پتائیے کون سا اضافی ہے کون سا غیر اضافی ہے نف اضافی ہے غیر اضافی جی غیر اضافی تو یہ کیا ہوا عارض تھا یا آئین تھا آئین تو یہ آئین غیر اضافی ہے یہ کیا ہے آئین اچھا ابن یہ اضافی ہے غیر اضافی اضافی ہے تو یہ کیا ہوا عرض اضافی ہے یا عین اضافی عین اضافی عبوتاً بات ہونا یہ عین ارض ہے عرض ہے اضافی ہے غیر اضافی یہ اضافی ہے بھئی کیا ہے یہ عرض اضافی ابنسہ عین اضافی اور عبوت کیا ہے عرض دار یہ کیا ہے عین ہے اضافی ہے غیر اضافی غیر اضافی تو یہ کیا ہے عین غیر علمان یہ کیا ہے عرض اضافی ہے غیر اضافی غیر اضافی کسی کے اس چیز کے سمجھنے پر اس کا سمجھنا محبوب ہے تو یہ عرض غیر اضافی ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تمیز یا تو عین ہوگی یا عرض ہوگی پھر دونوں دو دو قسم پر ہیں یا اضافی ہوں گے یا غیر اضافی ہے کل کتنے کتنے ہوئیں چار پھر والانا یہ تمیز یا تو منتصب عنہو کے لئے ہوگی یا متعلق منتصب عنہو کے لئے ہوگی یا دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا منتصب عنہو بھئی منتصب عنہو کافی کے مطن میں بھی آرہا ہے اس بسم کا لطفات سیکھنے سواد کے ساتھ لکھنا ہے منتصب عنہو لکھ لیا بھئی لی منتصب عنہو آرہا ہے یا نہیں کافیہ میں اس طرح لکھنا ہے منتصب سواد کے ساتھ تو تمیز کس سے ہوگی بھئی منتصب عنہو سے یا متعلق منتصب عنہو سے منتصب عنہو سے یا متعلق منتصب عنہو سے تمیز کس سے آئے گی بھئی منتصب عنہو سے یا یا کس سے یا متعلق منتصب عنہو سے یا یا دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا یا دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا کتنے احتمال ہوا ہے دین بھئی تمیز یا کس سے آئے گی منتصب عنہو سے یا متعلق منتصب عنہو سے یا دونوں سے ہونے کا امکان ہوگا احتمال ہوگا منتصب عنہو سے بھی ہونے کا احتمال اور متعلق منتصب عنہو سے ہونے کا بھی احتمال کتنے کل احتمال ہوئے تین تین بھئی اور پہلے کتنی کتنے بنائی تھی چار چاروں میں سے ہر ایک میں تین احتمال جاری ہوں گے تو کتنے ہوگئے کل چار ہیں ہر ایک میں تین تین احتمال آگئے کتنے ہوگئے بارہ احتمال آگئے کتنے آگئے بھئی تمیز یا عائن ہوگی یا عرض پھر عائن عرض یا اضافی ہوں گی یا غیر اضافی اور پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر چاہے عائن اضافی ہو یا عائن غیرے عرض اضافی ہو یا عرض غیرے ہر ایک میں کتنے احتمال تین تین کہ وہ تمیز ہوگی منتصب آنہو سے یا متعلق منتصب آنہو سے یا دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا سورت سمجھ میں آگئے اب منتصب آنہو کسے کہتے ہیں منتصب آنہو وہ جس کے سبب سے تمیز کو نصب دیا گیا ہے جس کے سبب سے تمیز کو نصب دیا گیا ہے بات سمجھ میں آئے منتصب آنہو کس کو کہتے ہیں جس کے سبب سے تمیز کو نصب دیا گیا ہو بھئی میں نے کہا پا توجہ سے سننا بھئی میں نے کہا پا بزیدن نفسن پا بزیدن نفسن بھئی بتلائیے یہ نفسن تمیز ہے کس سے نسبت سے کس سے نسبت سے کون سے نسبت پا بزیدن پا بفیل زیدن اس کا فیل کا اثنات کس کی طرف ہو رہا ہے فائل کی طرف فیل کا اثنات کس کی طرف یہ فائل نہ ہوتا تو اثنات تھا فائل ہے تو اثنات آیا فائل نہیں تو اثنات بھی نہیں تو اثنات اس فائل کے سبب سے آیا اثنات کس کے سبب سے آیا سبب سے آیا بھئی تو بھئی نفسن در اثر تو یہ تمیز ہے کس سے بھئی نسبت سے تمیز ہے کس سے نسبت سے تو لہٰذا نسبت سے لیکن یہ نسبت آئی کس کی وجہ سے فائل کی وجہ سے کس کی وجہ سے فائل کی وجہ سے تو وہ جو فائل ہے وہ منتصب عنہو ہے بھئی اس کے سبب سے تمیز کو کیا دیا گیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بھائی دیکھو اصل میں تو تمیز کو جو نسبت دیا گیا ہے وہ نسبت کی وجہ سے دیا گیا ہے بھائی 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 نسبت کیا ہوئے اس کے سبب سے تمیز کو کیا دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا تھا ابحام تھا تو تمیز نے آ کر اس ابحام کو کیا کر دیا گیا کر دیا لیکن مجازن اس کا اطلاق کس پر کر دیا جاتا ہے فائل پر کس پر فائل پر بھائی 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 زیدن یہ نقصن کوئی ابحام کس کی وجہ سے دیا گیا نسبت کی وجہ سے لیکن یہ نسبت آئی کس کی وجہ سے فائل کی وجہ سے فائل آیا تو نسبت آئی فائل نہ ہوتا تو نسبت تھی نہیں تو لہٰذا یوں کہو گویا کہ زید منتصب آنہو ہے یعنی فائل کیا ہے منتصب اصل تو منتصب آنہو کون نسبت لیکن اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں مجازن زید فائل کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں کیونکہ نسبت آئی کس کی وجہ سے فائل کے وجہ سے صورت سمجھ میں آئی میں بات یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ منتصب آنہو کیا ہے تو بتلایا کہ منتصب آنہو در اصل تو ہے نسبت منتصب آنہو یعنی جس سے نسب دیا گیا ہے منتصب نسب دیا گیا آنہو اس سے جس سے کیا کیا گیا ہے تمیز کو اور تمیز کو کس سے نسب دیا گیا ہے نسبت کی وجہ سے کیونکہ نسبت میں کیا تھا ابحام سمجھ میں آیا تو در اصل تو منتصب آنہو کون ہے نسبت لیکن یہ مجازن وہ جو فائل ہے اس کو کیا کہتے ہیں منتصب آنہو اس کو کیا کہتے ہیں منتصب آنہو کیونکہ یہ نسبت کس کی وجہ سے آئی تابہ زیدن زیدنہ ہوتا تو یہاں نسبت نسبت تو آئی تھی کی وجہ سے تابہ پیل ہے زید فائل ہے اور پیل کا اسناس کس کی طرف ہوا ہے فائل کی طرف سورت سمجھ میں آگئے تو منتصب آنہو کن ہوا تابہ زیدن نقصان کے اندر زیدن کیا ہوا زیدہ اچھا زیدن فیبن ابن یہاں پر منتصب آنہو کون ہے فائل کے اندر کیا ہے جو فائل ہے فائل ہے سورت سمجھ میں آگئے اچھا اور ایک ہے متعلق منتصب آنہو متعلق متعلق منتصب آنہو کیا ہے بھئی وہ شیع ذات مقدر ہے بھئی ذات مقدر کیا تھی شیعن فائل زیدن کیا معنی تھا فائل شیعن منتصب اندر زیدن تو یہ متعلق منتصب آنہو ہے بھئی شیع منتصوب ہے یعنی زید کی طرف جے متعلق آیا یعنی شیع کا زید کے ساتھ جے تو زید کون ہوا منتصب آنہو اور وہ ذات مقدر وہ شیع وہ کیا ہے متعلق منتصب آنہو یہ بات سمجھ میں آگئی جی سب کو اچھا تو بتایا قابا زیدن نفسا منتصب آنہو کون زید اور متعلق منتصب آنہو کون شیعن وہ ذات مقدر جو ہے وہ کیا ہے ذات مقدر اب یاد رکھو تمیز کبھی کس سے آئے گی صرف منتصب آنہو سے آئے گی کس سے آئے گی تمیز تو دراصل اسی ذات مقدر سے ہے کس سے ہے لیکن اس کا اطلاع یوں کہو منتصب آنہو پر جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا میں نے کہا تواب زید نفس منتصب آنہو کون زید نفس کا اطلاع زید پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے صحیح ہے کیا ہے صحیح ہے بھئی اور کبھی اس کا اطلاع منتصب آنہو پر صحیح نہیں ہوگا زید زید طیب دار زید اچھا ہے کسے دبار سے تمیز کون کیا ہے اس جملے میں دار اس دار کا اطلاع منتصب آنہو کون ہے ہوا ضمیر کی سراج زید تو زید ہے منتصب آنہو تو بتلائیے اس کا اطلاع زید پر صحیح ہے دار کا اطلاع زید پر صحیح ہے زید دار ہے نہیں بھئی صورت سمجھ نہیں آئے تو اس تمیز کا اطلاع یا منتصب آنہو پر ممکن ہوگا یا ممکن تو اس میں کتین صورتیں بنتی ہیں کبھی اس کا اطلاع صرف منتصب آنہو پر ہو سکتا ہے متعلق منتصب آنہو پر ہو ہی نہیں سکتا صورت سمجھ میں آئی یا کبھی کبھار کیا ہوگا یعنی تمیز کا اطلاع کبھی صرف منتصب آنہو پر ہوتا ہے کبھی اس کا اطلاع منتصب آنہو پر بھی ہو سکتا ہے اور متعلق منتصب آنہو پر بھی ہو سکتا ہے اور کبھی اس کا اطلاع صرف متعلق پر ہوتا ہے منتصب آنہو پر نہیں ہوتا جیسے زید تیب دار دار کا اطلاع منتصب آنہو پر ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہوا یہ تمیز صرف اس کا اطلاع کس پر ہے متعلق ہے منتصب آنگو پر ہو سکتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے اچھا بھئی کیا بتایا میں نے آپ کو تمیز یا آئین ہوگی یا آرز ہوگی پھر دونوں کتنی کسام پر ہیں خلاصہ ایک علام دیکھو بھئی تمیز کیا تو آئین ہوگی یا آرز پھر کتنی کسام پر ہیں آئین اور آرز دو دو یا اضافی ہوں گی یا غیرے اضافی پھر ہر ایک میں کتنے احتمال ہیں تین یا تو تمیز ہوگی کس سے منتصب آنگو سے یا سالے کے منتصب آنگو سے یا دونوں سے اب آپ خود دیکھتے جائیں اگر اس کا اطلاع صرف منتصب آنگو پر ہوتا ہے تو وہ تمیز صرف کس سے ہے منتصب آنگو سے اگر اس کا اطلاع صرف متعلق کے منتصب آنگو پر ہوتا ہے تو یہ تمیز کس سے ہے متعلق کے منتصب آنگو سے اور اگر اس کا اطلاع دونوں پر ممکن ہے تو یہ تمیز دونوں سے ہو سکتی ہے زید نفسا یہ اس نفس کا اطلاع کس پر ہے زید پر زید کے علاوہ کسی اور چیز کوئی اور مراد ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہو سکتا تو یہ تمیز ہے صرف کس سے منتصال ہوسے اور زیدن فیبن آبان یہ تمیز ہے بھئی زید پر اس کا اطلاع ہو سکتا ہے زید باپ ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور مطالق زید بھئی باپ صرف زید ہے یا زید کا بھی باپ ہوئے وہ ہے مطالق منتصابہ ان پر اطلاع نہیں ہو سکتا ہاں تو اس کا اطلاع منتصابہ ان پر بھی ہو سکتا ہے کہ زید خود باپ ہے کس کا باپ ہے مثلا عمر کا باپ ہے تو زید پر کیا ہے خود باپ یا یہ زید کا مطالق مراد ہے اور وہ کون ہے زید کا باپ تو یہاں پر تمیز کس سے ہو سکتی ہے دونوں سے ہو سکتی ہے اور ابوعتا یہاں بھئی ابوعت کا اطلاع زید پر ہو سکتا ہے زید ابوعت ہے زید اب تو ہے ابوعت ہے ابوعت تو مصدر ہے مارانا ابوعت تو کیا ہے تو مصدر کا اطلاع انسان پر ہوتا ہے تو مصدر کا اطلاع انسان پر ہوتا ہے نہیں بھئی تو ابوعت کیا ہے تمیز ہے منتصب آنہو سے یا مطالق کے منتصب آنہو سے یہ دونوں کا امکان ہے جے منتصب آنہو پر اس کا اطلاع ہوئی نہیں سکتا تو معلوم ہو یہ صرف کس کے لئے ہے مطالقے منتصب آنہو جے داران داران کا اطلاع منتصب آنہو پر ہو سکتا ہے معلوم ہو یہ بھی تمیز صرف کس کے لئے ہے مطالقے منتصب آنہو کے لئے ہے اس کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے منتصابانہو پر ہو سکتا ہے جائے علم ہے نہیں منتصابانہو پر اس کا اطلاق نہیں تو اسی کے کس سے ہوئے ہیں مطالق منتصابانہو سے سورت سمجھ میں آئی بھائی تو نفسا صرف منتصابانہو سے تمیز تھی ابن صرف کس سے اس میں دونوں کا احتمال اور باقی سارے کسے ہیں مطالق اس لئے صاحب کافیہ نے کئی مثالیں ذکر کھیں سورت سمجھ میں آگئی بھائی کیونکہ تمیز حین بھی ہو سکتی عارض اضافی بھی غیر اضافی بھی منتصابانہو سے بھی مطالق منتصابانہو سے بھی اور دونوں سے بھی سورت سمجھ میں آگئی بھائی اچھا بھائی تو دیکھو تو ثانی قسم جو ہے ابحان کو دور کرتی ہے کس سے نسبت ہے وہ نسبت کس کے اندر ہوگی جملے میں ہوگی یا شبہ جملہ میں ہوگی او فی اضافتی یا کس کے اندر ہوگی اضافت میں مضا مضا فلے کے درمیان جو نسبت وہ مثلا مثال کے طور پر یا عجیبو نیف تاجب میں ڈالا مجھے تیبو ہو اس کے خوش ہونے نے تیبو ہو اس کے خوش ہونے نے ابان بیعتبار باپ کے تو یہ ابان والا نا ابحان کو دور کر رہی ہے کونسا ابحان جو مضا فلے کے درمیان ہے اس کا خوش ہونا کس اعتبار سے باپ ہونے کے اعتبار سے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ نسبت اضافت میں آئی ہے بھئی یہ بھی اسی طرح یہ چاروں بھی ساتھ آئیں گے نفسان کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ سب سے زیادہ ظاہر تھا ورنہ وہ بھی ساتھ لگا لیں یوجی گنیتیبو ہو نفسان بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی وللہ درہو فارسان بھئی فارس شہ سوار کو کہتے ہیں بھئی فارسا یفروسو فراسطن فارسا یفروسو فراسطن کا معنی ہے گھڑ سواری میں ماہر ہونا فارس کس کو کہتے ہیں بھئی بھوڑے فارسا یفروسو فراسطن کا معنی ہے گھڑ سواری میں ماہر ہونا تو فارس کس کو کہیں گے جو گھڑ سواری میں ماہر یا نشہ سوار للہ درہو فارسان تو فارس کونسا سیغہ ہے اس میں فارس صاحب کافیہ یہ تمیز کی یہ مثال لائے بھئی اتنی مثالیں گزر گئیں اب کوئی کثر باقی نہیں تھی پھر صاحب کافیہ نے یہ مثال کیوں ذکر کی بھئی صاحب کافیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمیز کبھی مشتق بھی آیا کرتی ہے ماہ قبل میں غیر مشتق تھے اب کیا آ گیا مشتق بھئی اس میں فائل کیا ہے اس کا اشتقاق ہوتا ہے تو تمیز کبھی مشتق کا سیغہ بھی آ جایا کرتی ہے وجہ سمجھ میں ہے صاحب کافیہ کیوں لائے اس مثال کو اب اس کا معنی بھی سمجھ لو وَلِلَّ اللَّهِ کے لیے ہے دَرُّهُ اس کی خیر ایک قصی اس کی خیر بھئی اس کی خیر خیر ایک قصی فارسن بڑھتے بار شہ سوار ہونے کے بھئی یاد رکھو دَرُّن دَرُّن اصل میں دودھ کو کہتے ہیں دَرُّن اصل میں کیا کہتے ہیں بھئی عاربوں کے لیے دودھ میں سب سے زیادہ خیر تھی خانہ بدوش لوگ تھے بھئی کہیں ایک جگہ رہتے نہیں تھے اور علاقہ بھی ایسا تھا جہاں فصلے نہیں ہوتی بس جانوروں کے بڑے بڑے گلے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور بہت سے اونٹ ہیں سینکروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں ہیں وغیرہ انہی کو لے کر پھرتے ان کو چڑھاتے اور ان کا دودھ جو ہے وہ ان کی زندگی تھا اسی پر کیا کرتے تھے زندہ زندہ رہا کرتے تھے وہی سیما تو ان کے لئے سب سے زیادہ نفع کی چیز کیا تھی دودھ تھی سمجھ میں آیا تو دودھ کو درن کہا خیر کسیر پھر اس درن اصل میں دودھ کو کہتے ہیں اور دودھ میں چونکہ خیر کسیر تھی عربوں کے لئے تو پھر بعد میں ہر وہ چیز جس میں خیر کسیر ہو اس کو کیا کہنے لگے درن کیا کہنے لگے درن یعنی جس میں کوئی سے بڑی خوبی اور کمال ہو اسے بھی کیا کہنے لگے درن بھئی اچھا تو بڑے کمال کو بڑے خوبی کو کہنے لگے تو یہ کلیمہ عرب تاجب کے موقع پر بولا کرتے ہیں تاجب کے موقع پر اللہ ہی کے لئے ولی اللہ ہی اللہ ہی کے لئے در رہو اس کی خیر کثیر بھئی کیا ہے اس کی خوبی اور کمال اللہ ہی کے لئے ہے فارسن بیعتبار شہستوار ہونے کے بھئی جب کوئی شخص کسی چیز میں نہایت ہی ماہر ہو کمال کا ماہر ہو تو پھر تاجب کے طور پر عرب مثلا کمال شہستوار ہے کادمی تو عرب کیا کہے گا اللہ در رہو فارسن یعنی یہ اتنی خوبی ہے اتنی کمال درزے کی خوبی ہے کہ انسان کے اپنے بس بھی بات نہیں یہ کس کی طرف سے عطا ہوئی ہے گویا یہ تو اس کو اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوئی ہے انسان کے بسی میں یہ کس مقام پر کہتے ہیں بھئی اس کا کیا معنی نہ ہوتا ہے سعجب کے مقام پر کہتے ہیں اللہ ہی کے لئے اس کے خوبی بیت باش ہے سبار کے یعنی اللہ ہی خوبی کے عطا کرنے والے ہیں اس کے اپنے بس کی یہ بات نہیں